اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے چکن پلاؤ بہت ہی سیمپل اور ایزی ریسیپی ہے اور یہ پلاؤ بہت ہی چھٹ پٹ بن جاتا ہے اس کے لیے سب سے پہلے ہم ایک پتیلی لیں گے اور اس میں تیل ڈال کر گرم کریں گے پانچ کھانے کے چمچ ہم تیل لیں گے اس میں ہم دو عدد میڈیم سائز کی پیاس کٹ کر براؤن کریں گے بہت زیادہ براؤن ہم نے نہیں کرنا یہ دو عدد میڈیم سائز کے پیاس ہیں جسے میں نے باری کاٹ لیا تھا اسے اب ہم فرائے کریں گے بہت زیادہ ہم نے اسے براؤن نہیں کرنا یہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ چکن پیاس کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس میں چکن اٹ کریں گے یہ ایک کیجی چکن ہے جس کے میں نے آٹھ پیسیز کر لیے ہیں چکن ہم اس میں ڈالیں گے بہت زیادہ چھوٹے پیسیز آپ یوز مت کریں تھوڑے بڑے پیسیز ہوں تو زیادہ اچھا ہے چکن کو ہم نے اتنا فرائے کرنا ہے کہ اس کا کلر براؤن ہو جائے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ چکن کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس میں ادرک اور لہسن کا پیسٹ ایٹ کریں گے ایک کھانے کا چمچ ہم اس میں ادرک اور لہسن کا پیسٹ ایٹ کریں گے اور اس کو اچھے سے بھونیں گے یہ بھون کیا ہے اب ہم اس میں دہی ایٹ کریں گے یہاں پہ میں دہی اس میں ڈالوں گی جو کہ میں نے پھینٹ لیا تھا ادھا کھانے کا چمچ میں اس میں سرخ میچ کا پاوڈر ایٹ کروں گی ادھا کھانے کا چمچ میں اس میں دھنیا پاوڈر ایٹ کروں گی ورہ آدھا ہی کھانے کا چمچ میں اس میں گرم مسالا ایٹ کروں گی نمک آپ ہزبے ذائقہ ایٹ کر سکتی ہیں میں یہاں پہ میں1 سپونا نمک ایٹ کروں گی اور ساتھ ہی میں اس میں اب چائنی سالٹ ایٹ کروں گی تقریباً 1 ٹی سپون التério praise اگر آپ کے پاس چائنیۃ صلوف نے نہیں ہے تو آپ چکن کیوب بھی استعمال کر سکتی ہیں ایک ادت چکن کیوب یا پھر ہاف چکن کیوب آپ اس میں ایڈ کر سکتی ہیں اب ہم اسے اچھے سے فرائے کریں گے دہی کا پانی خوشک ہو جائے تو تب ہم اس میں ٹماٹر ایڈ کریں گے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں اولی سے الگ ہونا شروع ہو گیا ہے دہی کا پانی خوشک ہو گیا ہے اب ہم اس میں ٹماٹر ایڈ کریں گے ٹماٹر یہاں پہ ایک ادت بڑے سائز کا ٹماٹر میں نے لیا ہے اگر آپ کے ٹماتر چھوٹے ہیں تو آپ دو میڈیم سائز کی ٹماتر بھی لے سکتی ہیں اب ہم اسے کور کر کے لو آنچ پر کک کریں گے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ ٹماتر اچھے سے گل گئے ہیں ٹماتر کو آپ نے اچھے سے گلا لینا ہے جو پانی ہے اس کو خوشکونا چاہیے جب پانی اس کا خوشکو جائے تیل الگ نظر آنے لگے تو تب ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے یہاں پہ میں اس میں تقریباً ساڑھے چار کپ پانی ایڈ کری ہوں یہ کپ میں نے یوز کیا ہے پانی اور چاول کی میجرمنٹ کے لیے آپ چاول اور پانی کی میجرمنٹ ایک ہی کپ سے کریں تو زیادہ بہتر ہے اب ایک ہم پوٹلی بنائیں گے جس میں ہم گرہ مسائل آٹ کریں گے گرہ مسائلہ میں آپ دیکھ سکتی ہیں تیز پتے ہیں ایک سے دو ادت تیز پتے ہیں ساتھ ایس میں ہری لائچی ہے اور لونگ ہے کالی مرچے ہیں اور زیرا ہے تقریباً ایک ٹیبل سپون بھار کے میں اس میں یہ ڈالوں گی اگر آپ چاہیں تو آپ اس کی پوٹلی نہ بنا آپ اسے سمپلی ایسے ہی ڈال سکتی ہیں ایک ادت دار چینے کا ٹکڑا ہم اس میں ڈالیں گے یہ بڑی لائچی ہے یہ میں اس میں ایک ادت توڑ کے ڈالوں گی ایک چھوٹا چمچ ہم اس میں سونف کا ڈالیں گے اور اب ہم اسے اچھے سے باندھ لیں گے اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو ایس ایٹیز بھی پلاؤں میں شامل کر سکتی ہیں آپ کو پوٹلی بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ کوئی اسے ثابت پسند نہیں کرتا جیسے کہ ہمارے گھر میں ثابت پسند نہیں کیا جاتا تو میں اس میں پوٹلی بنا کر شامل کر رہی ہوں ساتھ میں دو سے تین عدد ہری میرچیں آپ چاہیں تو بیچ میں سے کٹ کر اس میں شامل کر سکتی ہیں اور اب ہم اسے ڈھک کر تقریباً پانسے چھے منٹ کے لئے پکا لیں گے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ یخنی ہماری اوبلنے شروع ہو گئی ہے اس سٹیج پر اگر آپ چاہیں تو آپ اس سے پوٹلی نکال سکتی ہیں لیکن میں اسے پوٹلی نہیں نکال رہی میں ایسے ہی اس میں چاول ایٹ کروں گی یہاں پہ میں چار کپ چاول لے رہی ہوں یاد رکھیں کہ جو کپ میں نے پانی کے میجرمنٹ کے لئے لیا تھا تو اسی کپ سے میں نے چاول بھی میجر کیے ہیں چار کپ میں یہاں پہ سیلا باسمتی چاول لے رہی ہوں جسے میں نے آدھے گھنٹی کے لئے بھگو دیا تھا آدھے گھنٹی کے لئے میں نے چاول بھگوئے تھے اور اب اس کا پانی اس سے نتھار کر میں اس میں شامل کری ہوں یخنی میں اسی سٹیج پر آپ دیکھ سکتی ہیں کہ اگر نمک آپ کو کم لگ رہا ہو تو آپ اس میں نمک ایڈجسٹ کر سکتی ہیں ہلکا ہلکا سا اس میں چمچ چلانا ہے بہت زیادہ آپ نے اس میں چمچ نہیں چلانا اس سے چاول ٹوٹ جاتے ہیں پانی اور چاول کی میجرمنٹ آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے نمک میں نے چیک کر لیا تھا تھوڑا سا کم تھا تو اس سٹیج پر ہمیں اس میں تھوڑا سا اور نمک ایٹ کری ہوں اب ہم اسے ڈھک کر پکائیں گے تقریباً 6 سے 7 منٹ 6 سے 7 منٹ ہو چکے ہیں میڈیم سے ہائی ہیٹ پر ہم نے اسے کوک کر لیا ہے اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ اس میں ابھی بھی تھوڑا تھوڑا سا پانی رہ گیا ہے تو اس سٹیج پر ہم فلیم کو بلکل ہی لو کر دیں گے یعنی کہ بلکل دم والی آنچ پر کر دیں گے اور اس کے اوپر ایک کچن ٹاول اس طرح کر کے رکھیں گے اور اس کو ہم دم دیں گے تقریباً 10 سے 15 منٹ میں ہی یہ دم پر پک کر تیار ہو جاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتی ہیں یہاں پر چاول بہت ہی کھلے کھلے سے ہے بہت ہی ڈیلیشیس اور بہت ہی زبردست ہمارا چکن پلو تیار ہے یاد رکھیں کہ بیچ میں آپ نے اس طرح کر کے پلو میں چمچ نہیں اور چلانہ سائٹ سے آپ اسے کھولیں گے اور یہ ہمارا ڈیلیشیس پلو تیار ہے اب ہم اسے پلیٹ میں نکال کر سرف کریں گے آپ اسے سلات چٹنی یا پھر آئیتہ وغیرہ کے ساتھ سرف کرنا چاہتی ہیں تو آپ اپنے پسند کے حساب سے اسے سرف کر سکتی ہیں امید ہے آپ کو یہ سمپل سی ریسیپی ضرور پسند آئے گی آپ اسے بنائیے ٹرائی کیجئے اور کمنٹس میں اپنے رائے ضرور دیجئے گا اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ